بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شپ اسمہ کی کچن دیسی پکوان میں خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ بہت زوردستی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں آج ہم بنائیں گے بچوں کے من پسند کباب جیسے کہ آپ شامی کباب وغیرہ بناتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب آتا ہے بلکل اسی سیم طریقے سے ہم بنائیں گے لیکن اس میں آپ کو نہ تو چکن کا گوشت استعمال کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی بیف استعمال کرنے کی ضرورت ہے آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی زیر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں تو چلیے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کیچن کے ہیلپفول اور یونیک گیجرز بائے کرنا چاہتے ہیں تو ہماری دراز شاپ ازی کیچن کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آلو اور دال کے کباب بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر پانچ چھتت آلو لیا ہے ان کو ہم نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ایک کپ چنے کی دال لی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے سے پہلے ہم نے اس کو بھگو دیا تھا اور یہاں پر ہم نے ایک عدد پیاز لیا ہے اور تین عدد ہری مرچ لیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے چاپ کر کے اس کا پیسٹ منا لینا ہے آلو اور دال کا ہم نے یہاں پر پیسٹ بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دال کو اس میں ہم نے بہت زیادہ بارک چوپ نہیں کیا اسی طرح سے آپ نے اس کو کر لینا ہے اس کا ٹیسٹ کباب میں بہت ہی اچھا لگے گا دو عدد چوپ کی ہوئے ہم اس میں پیاز ایٹ کریں گے اس کا پانی ہم نے اچھی طرح سے نتھار لیا ہے ایک کپ ہم اس میں بیسن ایٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس میں میدہ یا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی فلیور کے لیے گے ہم یہاں پر کسوری مہتھی 2 ٹیبل سپون اب ہم اس میں سپائسے ایٹ کریں گے سپائسے میں ہم نے یہاں پر لیا ہے نمک 1 ٹیسپون آپ حسبزائی کا بھی لے سکتے ہیں 1 ٹیسپون ہم نے یہاں پر چکن پاوڈر لیا ہے 1 ٹیسپون ہم نے یہاں پر لال مرچ کا پاوڈر لیا ہے 1 ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر دھنیا پاوڈر لیا ہے 1 ٹیسپون ہم نے یہاں پر چلی فلیکس لیا ہے 1 ٹیسپون ہم نے یہاں پر دھنی مرچ لیا ہے یعنی کہ سفید مرچ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کالی مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تمام انگریڈنٹس ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تمام انگریڈنٹس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے کباب بنانا سٹارٹ کریں گے ہاتھوں کو ہم نے یہاں پر اویلی کر لینا ہے سب سے پہلے اس کو ہم نے پیڑے کی شیپ میں بنا لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو بڑے سائز میں بنا سکتے ہیں چھوٹے سائز میں بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہوگا سپیشلی جب آپ بچوں کے لیے برگر یا سینڈوچ وغیرہ بناتے ہیں لنچ باکس کے لیے یا ایمننگ ٹائم میں آپ ان کو دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ پرفیکٹ ریسپی ہے اس طرح سے کباب ہم نے بنا لینا ہے اور ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے لیکن یاد رہے جو پلیٹ ہے اس کو ہم نے آئیلی کر لینا ہے کباب ہم نے یہاں پر ریڈی کر لیے ہیں اب ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے یہاں پر ہم نے ایک عدد انڈر لیا ہے اس کو ہم نے پھینٹ لیا ہے اس کے برش ہم نے کباب کے اوپر لگا دینا ہے اس طرح سے مکمل ہم نے اس کو ڈپ نہیں کرنا اب ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے اسی طرح سے ہم نے تمام کباب بنا لینا ہے آئل آپ نے یہاں پر بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ اندر تک اس میں جو کباب کا ٹیسٹ ہے وہ آج ہے کباب کا یہاں پر خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے دونوں سائیڈ سے خوبصورت کلر آ چکا ہے اور اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر بنایا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے بہت ہی مزیدار آلو اور چنے کے ڈال کی کباب تیار ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھلے گا اور بہت ہی کم وقت میں بننے والی یہ ریسپی ہے کمنٹ بوکس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید ہیلڈی اور مزیدار ریسپیز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیچ کو لائک کر لیں اور انسٹرگرام پر ہمیں فالو کریں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آسان مزیدار اور ہیلڈی ریسپی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ